موسکار راجنیتی کی بات آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں روہت رنجن اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے آئیٹر ان چیف ویجندہ سنگھ ویجندہ جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا اور راجنیتی کی بات میں آج کا جو مدہ ہے وہ دراصل اتر پردیش کے چناؤی بسات میں کس سے سے رنیتیوں میں بدلہ ہو رہا ہے اس سے جڑا ہوا ہے کیونکہ جیسے جیسے یو پی میں چناؤ کے دن نزدیک آتے جا رہے ہیں سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کی جگت میں لگ گئی ہیں کل تک صوبے میں کیے گئے وکاسکاریوں کے دم پر اکیلے جیت کا دعویٰ کرنے والی سپاہ سرکار بھی اب گٹ بندھن کی سمبھاونائے تلاش رہی ہے نہ جانے کس در سے سی ایم اکلیش یادہ وہ کانگریس پر ڈورے ڈال رہے ہیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد سیدھے اپنے پینلسٹ کے پاس چلیں گے اور سوال پوچھیں گے سبھی سیاسی پارٹیوں نے یوپی میں اپنا اپنا چناؤے خم پھوک دیا ہے پارٹیاں اپنے اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے ساتھ ساتھ اسے بڑھانے میں بھی جگی ہیں اس کوشش میں ہر کسی کی پیلی نظر دوسرے کے ووٹ بینک بڑھ دکی ہے ایسے میں کچھ پارٹیاں چپکے چپکے گٹ بندھن کی سمبھاونائیں بھی تلاش رہی ہیں تاکہ ووٹوں کے پردیشت میں اضافہ کیا جا سکے اور ستہ کا سیہاں سن انہیں مل جائے مہا گڑھ بندھن کی ناکامیاب کوشش کے بعد ستہ دھاری سماجوادی پارٹی ایک بار پھر گڑھ بندھن کی سمبھاونائیں تلاش رہی ہے اتب ریس میں سون اسی لیے رہ گئی بہجن سماج پارٹی کیونکہ انہوں نے اپنا پورا بورٹ ٹرانسفر کرا دیا بی جے پی کو اور جہاں تک سماجوادیوں کا سوال ہے میں نے ہمیشہ کہا اور میں ابھی بھی کہتا ہوں آپ کو شاید انہوں نے سن نہیں پایا ہوگا یا سمجھ نہیں پائی ہوں گی میں نے کہا ویسے تو سماجوادی لوگ بہمت کی سرکار بنانے جا رہے ہیں لیکن اگر گھٹ وندن ہو جائے گا تو تین سو سے اوپر چلے جائیں گے تو بتاؤ اکیلے ہی جب سماجوادی سرکار بن رہی ہیں اور گھٹ وندن اور ہو جائے تو اس سے اچھا کہ آؤ سکتا ہے مکہ منتری اکیلے شیادو کے اس بیان کے بعد گھٹ وندن کی سکھ بگاہت تیز ہو گئی ہے سی ایم کا دعویٰ ہے کہ ویسے تو جیت سماجوادی پارٹی کی تیہ ہے لیکن اگر گھٹ وندن ہوا تو سیٹوں کا آنکڑا تین سو کے پار جا سکتا ہے لیکن سی ایم کے اس بیان سے ویروڈیوں کو ان پر حملہ بولنے کا موقع مل گیا ہے سپا سرکار کا جو مکھیا ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے وکاس کا بہت کام کیا ہے تو جب سپا سرکار کے مکھیا نے وکاس کا بہت کام کیا ہے تو پھر ان کو گھٹ وندن کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے مکھے منتری اکھلیش یاداؤ پہلے بھی کئی منچوں سے گڑ بندن کی بات کر چکے ہیں کئی بار انہوں نے راحل گاندھی کی تاریخ بھی کی ہے ایسے میں ان کے اس بیان کے الگ سیاسی معنی لگائے جا رہے ہیں لیکن فیلحال کانگریس اس بیان پر کچھ بھی سیدھے سیدھے بولنے سے بچ رہی ہے دیکھئے یہ مکھے منتری جی کا سدبھاؤ ہے اور مکھے منتری جی ایسا کہنے کے لیے سوطنطر ہیں مکھے منتری جی کی اپنے پارٹی کے راستی ادھیک سے کیا بات ہوئی ہے یہ تو وہ بتا سکتے ہیں ہماری پارٹی میں بہت اسپسٹ روپ سے ایسا کوئی ابھی اوپچارک نمنترن یا نہیں بات ہوئی ہے درجل چناؤی آنکڑے بتاتے ہیں کہ سال 2002 میں کانگریس کے 402 امیدواروں میں سے 334 کی زمانت ضبط ہو گئی تھی جبکہ سال 2007 کے بیدھان سبا چناؤں میں کانگریس کے 393 امیدواروں میں سے 323 اپنی زمانت نہیں بچا سکے تھے سال 2012 کے بیدھان سبا چناؤں میں بھی کانگریس کے 355 امیدواروں میں سے 240 کی زمانت ضبط ہو گئی تھی لیکن سال 2012 ویدھان سبا چناؤں میں کانگریس کو 11.63 پرتیشت ووٹ ملے تھے جس میں پچھلے ویدھان سبا چناؤں کے مقابلے 3.03 فیزدی کی بڑھوطری تھی اگر اس میں سال 2012 کے سماجوادی پارٹی کا 29.17 فیزدی ووٹ ملا دیا جائے تو یہ سمیقرن 40.8 فیزدی ہو جاتا ہے یعنی لگ بھگ 41 فیزدی جو یوپی چناؤں میں ویننگ کامبینیشن ہو سکتا ہے اسی اتحاس اور ورطمان ستھی کا آنکلن کر کانگریس کا رنیتکار پرشانت کشور نے پچھلے دنوں سپا کے ساتھ چناؤں گڑ بندھن کرنے کی پہل شروع کی تھی لیکن سپا سپریموں ملائیم سری نے اس سنبھاونا کو سیرے سے خارس کر دیا تھا مسلم ووٹ بینک کو سپا کے ساتھ جوڑے رکھنے کی چناؤتی پارٹی سپریموں کے لیے اب بڑی چنطہ کا سبب بنی ہوئی ہے بسپا لگاتار مسلم ووٹ بینک کو لبھانے کی پرزور کوشش کر رہی ہے ادھر کانگریس بھی مسلمانوں پر ڈورے ڈال رہی ہے ایسے میں سپا کی چنطہ ہے کہ کہیں بی جے پی آگے نہ نکل جائے اگر کانگریس کے ساتھ سپا کا چناؤوی گڑ بندھن ہوتا ہے تو مسلم ووٹر سپا کی طرف ہاتھ بڑھا سکتے ہیں یہی نہیں سپا اور کانگریس کے ایک ساتھ میدان میں اترنے سے مسلم ووٹروں کو اس بات کا زیادہ بھروسہ دلائے جا سکتا ہے کہ گڑ بندھن ہی بھاجپا کو ستہ میانے سے روک سکتا ہے دیکھیں اس ریپورٹ کی زیرے کم سے کم ہم نے آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کی جس کے اوپر اب کم سے کم بنیادی طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ گڑ بندھن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس گڑ بندھن سے کس طرح سے چنوٹیوں کو بڑھا دوسروں کے لیے اور اپنی لئے چنوٹیاں بڑی ہیں انہیں چھوٹا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے مہمانوں صاحب کا تاروخ کرواتی ہیں اور بینا دیر کے سیدھا مہمانوں کے پاس ہی جلتے ہیں ہمارے ساتھ ویجندر سنگھیں ایٹرین چیف ناشنل وائس کے ساتھی ساتھ آئی پی سنگھ ہیں پروکتہ بی جے پی کے سورند راجپوت کانگریس کی طرف سے ہیں اے پی اوجہ صاحب سینئر جنلسٹ ہیں جوہی سنگھ پروکتہ سماجوادی پارٹی اور ڈاکٹر راجکمار بی ایس پی سمرتھک ہیں سب سے پہلے تو آپ تمام مہمانوں کا بہت بس ہوا گئتے ہیں اور شروعات میں جوہی جی آپ سے کروں گا جوہی جی اکیلے ستہ پر آ ہی رہتے تو گٹ بندھن کی ضرورت کیوں آن پڑی مجبوری یا ضرورت آپ کچھ بھی کہہ لیجئے اس کو روہی جی لیکن اگر گٹ بندن ہونا ہوگا تو ہوگا ضرور اور آپچارک روپ سے نہ ہمارے بیچ پر کوئی بات چیت چل رہی ہے اور آپچارک روپ سے ضرور ہو سکتا ہے کہ راشتری ریول پر لیکن ضرورت کا احساس تو کم سے کم سی ایم کی باتوں سے ہو ہی رہا ہے نا جوہی جی اس بات کو تو ڈینائن نہیں کر سکتے روہی جی ضرورت کہلے یا سکاراتمک راجیتی کہلے ہمیں کبھی کسی سے پرہیج نہیں تھا کہ ہم سمان ویچار دھارا کے دلوں کے ساتھ کام کریں اور کام ہم نے کیا اگر مجبوری کیا ہے نا تھوڑی سی ستائیس سال یو پی بحال کا نعرہ کانگریس دے رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پریز نہیں کسی سے جڑنے کا یہ سیاسی کیلکولیشن ایسا ہی ہوتا ہے کہ تُو مجھے گالی دے میں ترے سے دوستی کرلوں گے دیکھئے روہی جی سیاست تو یہ ہے مطلب آپ مان رہی ہیں چلیے میں پہلے پہلے کوئی پر وقت سے مل رہا ہوں جو ایکسپٹ کر رہی ہیں ان چیزوں کیونکہ یہ تو ہوتا ہے کوئی دوست نہیں سیاست میں کوئی دشمن نہیں لیکن جوی جی گھٹ بندن کے نیم کو سماسواتی پارٹی نبھا پائے گی ویجاندر جی ہم نے ہر نیم کو اور ہر رشتے کو بکھو بھی نبھایا ہے جیسے بیہار میں سرگیات ہے جیسے مہا گھٹ بندن کو بیہار میں نبھایا آپ نے ایسی پارٹی نبھایا آپ نے مہا گھٹ بندن بیہار میں کیوں ٹوٹا کیوں نہیں ٹوٹا اور ہم نے منج سے یہ بات کہی بھی ہے یہ راستی ادرکشی بہتر بتا پائیں گے بتانا چاہیے گی آپ نے من سے کیا کہا کہ کسی لے گھٹ بندن کو بھٹا اور اتر پردیش کے چنم ایراشنی ادرکشی نے کہا کہ نہیں ہو پایا اور کوئی پرستی تھی ان کے من میں رہی ہوگی جس وجہ سے انہوں نے پاؤں پیچھے کھینچے اس سمیے بھی ہم سام کر رہے تھے اتر پردیش کے چنم آپ کے پردیش ادرکش نے تو سرے ہم رام کپال کو جمعیدار ٹھہرا دیا تھا پارٹی سے نکال بھی دیا تھا پردیش ادرک جی بہتر جانتے ہوں گے اس بارے میں پروقتہ تو آپ ہیں اور اتر پردیش کا چنم پردیش ادرکش بھی سٹیٹ کے اکلوتے پروقتہ ہے اور راشتری ریل پر پروفیٹر ساتھ وہ اس کاررڈ کو بہتر بتا پائیں گے میں پروقتہ ہوں اور ریپرزینٹ کر رہی ہوں اس سمیے اپنی پارٹی کو اتر پردیش کے چنم ملے کر اتر پردیش کی چناؤ کے وشے میں جو بھی اتر ہوں گے جو وشے میرے سنگیان میں نہیں اس پردیش کیا کہہ رہی تک جی میرے پاس جواب ہے نہیں جندر جی میں بات کو ادھر ادھر گھوماؤں یا کہوں کہ میرے سنگیان میں ایسی کوئی بات ہے جوی جی آج بہت سمپل مول میں اور اچھا لگ رہا ہے کہ to the point آپ بول رہے ہیں چلی راجپوٹ جیسے تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں راجپوٹ صاحب دیکھیں 27 سال مجھے پتا ہے سر آپ تو ان باتوں کو اچھے سا گھوما سکتے ہیں لیکن سر کیا یہ احساس مطلب بی جے پی کو روکنا ہے چاہے وہ 27 سال یو پی بی حال کا نارا ہی پیشے کیوں نہ کرنا پڑے after election pre election جیسے بھی لیکن گٹ بندن کریں گے کچھ ایسا چل رہا ہے کیا سر روہیت جی ایسی کوئی آپچارک بات ابھی نہیں چل رہی ہے سیٹوں پر چناؤ لڑنے کے لیے تیار ہیں بریجین بھائی بلکل انعفچارک تو آپ سے بھی چلتی ہے سب سے چلتی ہے کون آدمی انعفچارک بات نہیں کرتا ہے انعفچارک تو ہماری تمام سارے دلوں کے مطروں سے باتیں ہوتی ہیں تو کہیں کوئی دشمن تھوڑے ہیں سڑک پر جب راجلیتی کرتے ہیں اس میں دوسمن بڑھا لیتے ہیں جنتا کو دکھاتے ہیں کہ دوسمن ہے اندر کھانے اس کا مطلب انعفچارک باتیں کرتے ہیں نہیں جنتا کا مطلب میڈیا نہیں ہوتا ہے جنتا کا مطلب جنتا ہوتا ہے جنتا مہیں ہم لوگ بھی ہیں اور آپ بھی ہیں برجین بھائی ہاں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ جنتا جو چاہے گی وہی ہوگا اور ہم لوگ وشیان تر نہ کریں میرے کو دو منٹ دے دیجئے میں آپ کو اپنی بات رکھ دوں پوری سچائی یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی آپچارک ایسی بات نہیں ہے اور رہی بات اگر انعفچارک کوئی بات ہو رہی ہو تو اتر پردیس کے کسی بھی شخص اس کو کانگریس میں جانکاری نہیں ہے یہ بات میں بہت اسپسٹ روپ سے کہہ چکا ہوں اور ابھی پھر دوھر آ رہا ہوں دوسری بات رازنیتی جو ہے کہیں نہ کہیں سمبھاؤناوں کا کھیل ہوتا اور رازنیتی میں کوئی بھی انتیم ستے نہیں ہے یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اس بات کو کہنے کے لیے نہ تو ہمیں کوئی دکت ہے اور نہیں کسی بھی رازنیتک دل کو کوئی دکت ہے اور آج کی ڈیٹ میں دیش کے سامنے اور جانتا کے سامنے نوٹ بندی جیسے حالاتوں کو لے کر کے گمبیر پرشن کھڑے ہوئے ہیں کہ جو اتر پردیش کی رازنیتی ہے کیا ہم ان لوگوں کے ہاتھوں میں سوپیں جو لوگ جو ہیں پورے دیش کو آج کی ڈیٹ میں نوٹوں کی لائنگ میں اپنیت کر کے کھڑا کر چکے ہیں ان ابھیمانی ہاتھوں کے ہاتھ میں سوپ دے اور سیدھے سیدھے کر دے تو نشچت طور پر آپ کا بھی جواب آئے گا اور جانتا کا بھی جواب آئے گا جن لوگوں کو ہمیں جنیا سمجھا تھا وہ آج کی ڈیٹ میں اوست در جیسے بھی نیچے کے لوگ کہ آپ پھر وہ نعرہ دے رہے تھے 27 سال UP بے حال سمبھاوناوں کی راجنیتی ہوتی ہے میں مانتا ہوں کچھ بھی یہاں پر پرماننٹ نہیں ہوتا ہے سب کچھ ٹیمپراری ہے لیکن صاحب اس ٹیمپراری باتوں کو بھی تو جانتا پوچھے گی یعنی آپ نے جو وہ نعرہ دیا تھا وہ بھی ٹیمپراری تھا یعنی وہ جملہ آپ نے بھی پیش کیا اور جانتا کو برگلا دیا نہیں میں آپ کو بہت اس پشٹ روپ سے کہوں وہ نعرے پر ہم آج بھی قائم ہے اور ہم آگے بھی قائم رہیں گے کہ کوئی 27 سال میں اتر پردیس بے حال ہوا ہے اس چیز کو ہمارے تمام مطر مانتے ہیں تو پھر آپ صفحہ پر کیسے بھروسہ کریں گے کیسے جڑیں گے یہ نعرہ گلت ہے میں نے کہا نا کہ تمام راجنیتک دلوں کے اب جب جڑیں گے تب ہم اس کارن کو بتا سکتے ہیں ابھی تو ہمارا کوئی جڑاؤ نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں سماجوادی پارٹی نے 10 سال لگاتار کانگریس کی سرکار کو باہر سے سمرتن دیا تھا کانگریس کا کوئی وہ حصہ نہیں تھی اور کانگریس ان کا حصہ نہیں تھی لیکن سمرتن لینے اور دینے میں کوئی کوئی حصہ نہیں ہے کانگریس کو جب جنتہ سے بوٹ بھانگنے جائیں گے تب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھا لیں گے نہیں نہیں کیچڑ ہم نے کبھی نہیں اچھالا اور ہم بہت اس پسٹ روپ سے بتائیں کیچڑ ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر نہیں اچھالا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ تمام طریقے کی بیلو دا بیلٹ باتیں کرتے رہے ہمارے نیتاؤں کے بارے میں لیکن ہم لوگوں نے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا لیکن چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی سبھے اور سامانے نیتا ہے اور اس طریقے کے نیتا بھارتی جنتہ پارٹی سے ساری پرسٹ پارٹیاں ڈڑ رہی ہے کیا اس سے سب لوگ آج کی ڈیٹ میں بھایا کرانت ہیں اس بات کو کہنے میں کوئی کسی کو پریس نہیں ہونا چاہیے چونکہ 2014 میں جس پرکار سے جنہوں نے جھوٹ کا چھل کا اور پرپنچ کا سہارہ لے کر کے 2014 کا الیکشن جیتا ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور اس کو ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے بیہار میں بھی نہیں ہونے دیا اور آگے بھی نہیں ہونے دیں گے باقی چیزیں آپ لیکنے کے بھوشش کی ہیں صرف اسی کے بھروزے چل رہے ہیں کہا گیا نا تھوٹھا چنا باجے گھنا جس پارٹی کے مکھیا سریمتی سونیا گاندھی اور راشتی اپادھکچ سری رہول گاندھی دونوں نیتا سماجوادی پارٹی کے کندھے پر بیٹھ کر دیش کی سنصد میں پہنچے ہوں اور ان کے نیتا جو دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے بارے میں اس پرکار کی بات کرتے ہوں جس کانگریس نے اس دیش کو لوٹا ہو بارہ لاکھ کروڑ کے گھپلے گھوٹالے کیے ہوں پاتال جمین اور آسمان کو بیچ دیا ہو عربوں خربوں کی سمپتی بنائی ہو دامات جی نے تو پورا حریانہ خرید ڈالا اور حریانہ میں تو اس سے میں اپنی سر گارہ ہے لیکن ابھی تک کچھ کچھ کار رہی بار نہیں پہنے سر آپ میں اور اس کے بعد ایک منت سریندر جی دھیان لگنا دو سوال ہو چکے کانگریس کے اوپر سن لیجئے ان سے ان سے کہیے کھاموس رہے جب یہ بول لہی تھی کانگریس میں سن رہا تھا سننے کا مادہ رکھے کانگریس بیچ میں حسطک چھپ میں برداس نہیں کرتا نہ میں کسی میں کرتا ہوں نہ چاہتا ہوں راج ببر راج ببر اسی کانگریس کو کہتے تھے خونی پنجا اور کانگریس اتنیا کانگریس کا نستہ نابوت ہو گیا ایسی پارٹی کا مو سے نام لینا بھی بہت بڑی بات ہے اس کو پردیش سدہج بنا دیا ایک طرف ستائیس سال کا نعرہ دیا دوسری طرف بڑا بر پی کے ایک لے کر آگئے مارکیٹنگ گرو کیونکہ پی کے جب گئے پنجاب تو جب پنجاب میں جگہ نہیں ملی دیکھیں وہ بات بات وہ چھوڑ دیجئے بھارتی جنٹہ پارٹی کسی ڈائنیسٹی کی پارٹی نہیں ہے بھارتی جنٹہ پارٹی لوگتانترک پارٹی ہے بھارتی جنٹہ پارٹی میں مطلب ہے کہ جتنی بچی پارٹی ہے لوگتانترک پارٹی نہیں ہے لیکن اگر راحل کا راحل کا بیٹا نہیں ہوا تو ان کا بھانجا کانگریس کا دیکش ہوگا دوسرا نہیں ہو سکتا یہ دینیسٹی رول ہے اور دنیا کے اخباروں میں لکھا دوہزار چودہ کے جب جنادیس بھارت میں دینیسٹی رول سمات ہو گیا ہے دیکھئے ایسے راج نتک دل کے بارے میں آپ چرچہ کرا دیئے جس کی کوئی اسپیس کی جرورت نہیں تھی چرچہ سماجوادی پارٹی کو لے کے ہونی چاہیے سماجوادی پارٹی رولنگ پارٹی ہے سماجوادی پارٹی کے پاس بہومت ہے اور سروادھیک سمیہ کا حق دار سمجھوادی پارٹی ہے لیکن سر یہ بھی تو دیکھئے کہ سمجھوادی پارٹی بھی ضرورت محسوس کر لیے کانگرس کے ساتھ یعنی کانگرس میں کچھ تو سٹرنٹھ دیکھ رہی ہوگی وہ ووٹ پرسنٹیز تو ان کا بڑھا ہے نا سر دیکھیں دونوں پارٹیاں جاتی اور مجھب کے آدھار پر راجنیت کرتی ہیں یہ سارا سمجھوتا ایک مجھب کا ووٹ پانے کے لیے کیا جا رہا ہے جتنے بھی راجنیتی کی ہیں وہ جاتی بات سے اوپر اٹھ کر دیئے یہ کبھی اس سے باہر نہیں جا سکتے اس کے بعد بھی دیش کی جنتہ نے انہوں نکارا ہے ان کو چار سو پہنٹالیس کی جو ان کی سٹین تھی اس کو گھٹا کر ان کو نیونکم چاوالیس چالیس پر پہنچا دیا اس کے بعد بھی اس پارٹی کی آنکھ نہیں کھلی ہے چرچہ ہونی چاہیے تو سمجھوادی پارٹی کے اتیاز گواہ ہے ڈلی میں بھارتے جنتہ پارٹی کو بھی سکتر میں سے تین سیس ملی ہے چرچہ اس پر ہونی چاہیے ٹھیکے داروں کو بڑھانے کا کام کیا ہے اس پر چرچہ ہونی چاہیے ٹھیکے داروں کو راجنیت میں لانے کا پریاز کیا ہے اس پر چرچہ ہونی چاہیے سمجھوادی پارٹی نے بہوجن سمجھوادی پارٹی کے آئے پی سنگی آج ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آج آپ یہ کتاب پڑھ کر آئے اور اس کا پارٹ آج جنتہ کو سمجھوادی پارٹی کو لے کر ہوتی دی آپ نے ہوتی سائیڈ کر لیا ساتھ ٹاپک ہمیں کیا رکھنا چاہیے تھا سنگھ ساہب سنگھ ساہب تھوڑا سا یہ تو بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ winning combination بن سکتا ہے آپ کو کڑی چنواتی مل سکتی ہے کیونکہ یہ بھی بانا جا رہا ہے کہ مسلم voters جو ہیں آپ سے دور ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں اگر یہ combination بن گیا تو شاید یہ winning combination اس لیے کیونکہ وہ ratio 40 plus میں ہو رہا ہے vote percentage کا یہ آپ کے لئے بڑی چنواتی ہوگی اتر پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کتنے مسلم سانسد ہیں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی جاتھی مجھب اور بھاسا کے آدھار پر میں آپ سے بڑا سنگھل سوال پوچھا جس جس vote bank کو لے کر مجھب کے آدھار پر سماجبادی پارٹی کیا سوال رہی ہے جاتھی نام پر ہم پردیس عدیس بنائیں گے ایک پریوار کا راستی عدیس بنائیں گے یہ بھارتی جنتہ پارٹی اس میں کتہ ہی بھی سوال آپ ان سے اوپر ہیں انہیں بھارت کا ناغرک سمجھتی ہے آپ کسی بھی سوال کا جواب دینے کے موٹ میں نہیں ہے یہ آرکھ کیسے بھیجین جی لگا شکتے ہیں میں نے پی کے اوپر آپ سے سوال اٹھایا آپ نے کہا کہ مارکٹنگ گروہ کانگریز لے کر آگئی تو اس کو مارکٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ہی انٹرڈیوز کیا تھا کیا آپ اس کو بھول گئے مطلب پارٹی تو آپ ہی ہوئے نا سر کیا کہنا چاہیے گا آپ پیسو بتائیں دیکھیں ان راجنیتک دلوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کو مت کمپیر کریے بات میکی ہی ہو رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں نتین صری stark اور رائشتری ادھیہکش ہوئے پنڈت اٹلیوی پتا کا نام کو ہی نہیں جانتا ہوگا سری راجناسنگ جی کے پتا جی کا نام کو ہی نہیں جانتا ہے سری عمیس سا جی کے پتا جی کا نام کو ہی نہیں جانتا ہے کل کل کون ادھیہکش ہوگا یہ یہ بات کار کرتاؤں کے بھی اس سے آئے گی لیکن ملائم سن کے بعد سری اکھلیس یادو کے بات میں کمان جو گئی آپ سیدھے پوائنٹ پہ نہیں آ رہے ہیں میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ جواب نہیں دیں گے سر آپ ان شبدوں کا اور ان پنکیوں کا استعمال کر رہے ہیں جو کتاوی ورنن کر سکتے ڈاکٹر راج کمار بی ایس پی کا ریاکشن بی ایس پی کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے مائیواتی یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں بھئی اگر وکاس کا کاری کیا ہے انہوں نے تو پھر ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے ایسا کیوں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اگر وہ گھٹ بندھن کرتے اور وہ کہہ رہے کہ ہم تو خود ستہ میں آ ہی رہے ہیں اگر یہ کامبینیشن ہوتا ہے تو ہم 300 پلس جائیں گے یعنی آپ کو اکھاڑ پھیکیں گے وہ یہ بہت ہی سوابھاوی کسی بات ہے کہ جب وقتی کمجور ہوتا ہے تو وہ سہایتہ کے لئے پکارتا ہے پچھلے 15-20 دن سے جس پرکار سے اترپردیس کے مکھ منتری بار بار کانگریس کی طرف آواز دے رہے ہیں کانگریس ان کو ریسپانٹ نہیں کر رہی ہے کیونکہ کانگریس کو بھی پتا ہے کہ یہ ڈوبتا ہوا جہا جہا اور اس میں جا کے اپنی بھی مٹی پلید ہونی ہے اس لئے یہ بات بکتہ یہ کامبینیشن بنے گا نہیں اس میں کسی پرکار کی کوئی وشوشی نیتہ نہیں ہے کیونکہ ملائم سنگھ یادو جی یا سماجوادی پارٹی کا اتھیاس خاص طور پر گھٹ بندنوں کے سندرب میں بہت ہی چنتا جنک رہا ہے یہ تو وہ تو آپ کا بھی راز ہے بی ایس پی کا بھی رہا بی ایس پی نے کسی کے ساتھ غلط ویوار نہیں کیا کسی کو دھوکہ نہیں دیا آپ بتائیں کس گھٹ بندن کی بات کر رہے ہیں کیا بی جی پی کے ساتھ کامبینیشن آپ نے اپنی پرکاریش میں کیا تھا بی جی پی کے ساتھ کبھی بھی بی ایس پی نے چناؤی گھٹ بندن نہیں کیا چناؤ کے بعد چل لیتے چناؤ کے بعد ایک سہمتی بنی اس میں بی جی پی نے اپنی طرف سے آپ کے ساتھ پھر مسلم مسلم ووٹر کیوں جھوڑے گا مسلم ووٹر کیوں نہیں جھوڑے گا آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ دیکھئے انیس سو پچانو میں میں پہلی بار بی ایس پی کی سرکار بنی جس کو بی جی پی نے سمرتن دیا تھا لیکن انیس سو پچانو میں میں اس سمیت پہ بی جی پی کے پاس 177 ایم ایل اے تھے بی ایس پی کے پاس 44 تھے اس بیس تین بار بی ایس پی نے بی جی پی کے سمرتن سے سرکار بنائی لیکن لازٹ ٹائم پہ جب دو ہزار ساتھ میں بی ایس پی کی فل ماجورٹی کی سرکار بنی بی جی پی کو ستتتر بی جی پی کو ستتتر اور بی ایس پی دو ہزار ساتھ میں آگے بہتا سماج باٹی جیت کا ہے بیجے پی سے ہاتھ نہیں ملانے کی بیجے پی سے ہاتھ اس لیے نہیں ملانے کی ہے کیونکہ اس بار جنتا نے لگ بھگ اپنا مند بنا لیا ہے بیجے پی کی جس پرکار کی ڈھائی سال کی نیتی رہی ہے کے اندر کے اندر اور سماجبادی پارٹی پچھلے پانچ سال سے کانون ویوستہ کے معاملے میں اور دوسرے آنے معاملوں میں پوری طریق سے پچھل ہوئی ہے بی ایس پی کو کسی سے سمرتھن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ساید وہی وہی کارن ہے کہ باقی سارے لوگوں کے اندر جو ہے نیراسہ اور حتاظہ چھائی ہوئی ہے بی ایس پی کو کس طر پر کیا گھڑیت ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کیا سمجھ میں آ رہا ہے ضرورت یا مجبوری یہ گھٹ بندھن کی اگر بات کریں تو ایس پی اور کانگرس بھلے ہی دونوں نکار دیں اور ایسا ہوتا بھی ہے سر کہ جب تک ہونا جائے تب تک تو آپ چاریک طور پر یہ لوگ بھی نہیں مانیں گے ابھی تو ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں باتیں ہیں جروری بھی ہے مجبوری بھی ہے کیسے کیونکہ ایک طرف جہاں بی جے پی کو روکنے جیسا لکش جیسا کہ ابھی آپ کی باتوں سے لگا آپ لوگ کی کہ ہاں بی جے پی کو ہمیں روکنا ہے اور ایک بیسے سوٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں لے آنا ہے تو اس کے لیے تینوں دل لڑ رہے ہیں کانگرس سپا اور بسپا تو اس کو جتنا زیادہ جو سپا اور اپنی طرف کھیچنے کی کوشش کرے گا اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی سیٹے زیادہ آئیں گی لگن راکھنیت میں دو اور دو چار کبھی نہیں ہوتا ہے جس طرح سے ہم لوگ جوڑ کے بات کرتے ہیں کہ یہ 19 اور گیارہ یا 19 اور گیارہ چالیس ہو جائیں گے تو جب دھروگی کرن ہوتا ہے یا جب بھی کبھی ایسی سیٹی آتی ہے تو کنڈیڈیٹ پہ دیپنٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اچھا اوجہ سب اوجہ سب یہ بتائیے پری ایلیکشن پری ایلیکشن پری ایلیکشن کمبینیشن کے جارہ ہم چانسز دیکھ پائیں گے یا پھر پوسٹ ایلیکشن دیکھیں جارہ چانسز تو پری ایلیکشن کے ہیں تو پھر ستہائیس سال کے نارے کیا ہوگا ستہائیس سال وارے نارے کا کیا ہوگا جنتا کیا اتنی بے حکوف ہے کہ آپ کچھ بھی بول دیجئے کبھی دیکھیں یہ بات یہ بات بار بار ہم کہتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے اس پہ کبھی عمل نہیں کیا جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے جنتا بے کو پہ آکے حساب سے جنتا اتنی ناسمجھ ہے کہ لاکھ مومنٹ پہ ہم ساتھ جنتا نادان ہے سمجھ نہیں آتا ہوں سے نہیں ہمارے نہیں یہ راجنیتک دل سمجھتے ہیں جند ہاں اس کو جب ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں اس وجہ سے ایک ہونا پڑا تو مان جائے گی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جیسا ابھی ہمارے سارے دلوں نے ایک بات کہیں کہ اس سمجھ ہم بتائیں گے اس سمجھ ہم بتائیں گے کہ کیسے ہم آ گئے ساتھ ہم کیوں بے حال تھے اور کیوں خوش حال ہوں جوئی جی بینہ دیر کی آپ کے پاس وکاس کے کاریوں کا آپ حوالہ دیتی ہیں کہتے ہیں کہ وکاس 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 تو بھروسہ تو رکھتی جنتا پہ کہ اگر وکاس گیا ہے تو جنتا اس کو تٹولی گی جنتا جواب دے گی پھر یہ بولنے کی ضرورت ہی کیوں آن پڑی ویجندر جی روحی جی وکاس کی بات ہم کرتے ہیں اور آشہ ہے اگر گھڑ بندن ہوتا ہے جس کی ابھی کوئی آپ چارک بات نہیں ہے تو ان کے سکری صحیح یوگ سے اور وکاس کریں گے نہیں تو سامان وہ تو آپ پہ آروپ لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پردیش کی حالت خراب کر دی ستائیس سال میں بدحال کر دیا تو پھر یہ وکاس میں آپ پہ بھروسہ کیسے کریں اور پھر آپ ان کے ساتھ مل کر کیسے لکاس کریں گی کوئی بات نہیں اگر ان کو اگر لگ رہا ہے کہ ہم سے کہیں کمی چھوٹ گئی ہوگی تو اس کو پورا کریں گے ویسے کل راج مشرا جی نے جب پی ڈیو ڈیو ڈی منسٹر سے اتحاس کے جوانے میں تو ایک پل بھی ادھورا چھوڑا تھا اس کو بھی ہم نے پورا کروایا ہے تو ہم تو سکاراتمک راجنیتی کرتے ہیں کسی کے سکری صحیح یوگ سے کریں گے کسی کا پور جو چھوٹا کام ہوگا اس کو پورا کر کے کریں گے باقی ہمارے بی ایس پی کے سمر تک یہاں بیٹھے ہی ہیں وہ دھرم راجنیتی کا پورا گڑت سمجھا ہی رہے ہیں کیسے ناکاراتمک راجنیتی کی جاتی ہے کیسے کیول دھرم کے ادھار پر راجنیتی کی جاتی ہے اور بی جے پی کو تو ایک مذہب کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے کیسے کی بات کہہ رہی ہیں ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں راجنیتی کے پاس آئیں گے پہلے آپ ویکاس کا نام لے کر جنتہ کے پاس جا رہے تھے اس کے بعد داگیوں کے اوپر سماجبادی پارٹی نے کرنی چاہیے آج تیسرا جو جملہ جو بھارتی جنتہ پارٹی آروپ لگا رہی کہ جملے با جی اب ویپکچی پارٹیوں نے بھی کرنے شروع کر دی پہلے تو ویپکچی پارٹی آئی جملے باجی بھارتی جنتہ بارٹی کو بول رہی تھی تو دو اور اس کے بعد تیسرا جو جملہ سماج بادی بارٹی کی طرف سے آ رہا ہے کہ اب مہا گڑبندن کے جریعے نیہ پار کرائیں گے کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے پارستیتی ہوتی ہے چناو میں اگر ہمیں لگے گا کہ ہمیں کسی سے گڑبندن کرنا ہے تو وہ ہو ہی جائے گا اس کو چاہے کمزوری کا کوئی نام دے چاہے مضبوری کا نام دے بہت دیوانداری سے میں کہہ رہی ہوں کہ اہم چناو ہے اور چناو جیتنے کے لیے چناو جیتنے کے لیے جو بھی سمجھوتے پر جانا پڑے چناو جیتنے چناو جیتنے کے چناو جیتنے کے تب ہی تو اپنی یوجناؤں کو آگے بڑھائیں گے چناو میں خود پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے جو بھی ki خود پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے دوسرے کے ساتھ کی ضرورت کیوں آن پڑھ رہی ہے دیکھیں اب خود پہ بھروسہ تو کیول بھاجپا کو ہے مطلب آپ کو نہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں بی جے پی کو بھروسہ آپ کو نہیں آپ یہ مان رہی ہیں جوہی جی ہم بہت زمینی پارٹی ہیں روہ جی ہم بہت اہنکار کے کام نہیں اہنکار کی تو بات ہی نہیں آپ کو بھروسہ اپنے اوپر نہیں ہے اپنے دل پر نہیں ہے اس کو بھروسہ نہیں کہیں گے ہم اہنکار کہیں گے ہم بھروسہ نہیں کہیں گے بہت اہم اور بہت اہنکار کہ ہم بیٹھے ہوئے جنتا بس ہم کو ووٹ دے ہی دے گی ہمیں کچھ کہنے کی یا کرنے کی آفشکتہ نہیں ہے ہم منج سے بھی جھوٹ بولیں جنتا کو گمراہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایسا بھاجپا اور بسپا کے ساتھ اچھا وہ شائننگ انڈیا والے دن یاد کرارہی تھی کیا آپ بیجے پی کو وہ تو ایک اگزامپل آئی ہے مجھے آشا ہے کہ بیجے پی لیکن سوال ایک اور ہے جوئی جی جوئی جی آپ سے ایک سوال اور آپ سے جو بار بار سنکہ اٹھ رہی ہے جنتا کی طرف سے اگر میں ابھی فون لائن کھول دو ہزاروں فون آ جائیں گے آپ گٹ بندن کے دھرم کو کیسے نبھائیں گے جبکہ ابھی تو جو آپ کا پریوار ہے وہ ہی سنگٹیت نہیں ہے ویجندر جی اگر گٹ بندن ہوگا تو گٹ بندن کے دھرم کو بھی ہمارے معنی مکہ منتری نبھائیں گے سمیں بدلتا رہتا ہے اور مجھے آشا ہے کہ اگر کسی سے گٹ بندن ہوتا ہے تو شیش نیتریت تو ساتھ کام کر چکا ہے لوگ سبح بہم ہی رہ چکا ہے تو مجھے نہیں لگتا چناؤ کے بعد چناؤں سے پہلے ہمارے اوپر جنتا بہت بڑا پریشن لگائے گے جنتا تو آج بھی پرسنچین لگا رہی ہے پورے بہمت کی سرکار دی پانچ سال آپ کو پورے دی اس کے بعد آپ وکاس کی بات کر رہے ہیں پورے بکاس کے بعد آپ نے داگیوں کو ٹکٹ دینا ضرور کر دیا داگیوں کو ٹکٹ دینے کے بعد آج اب مہاکھٹ بندر بات کرنے لگے تین سوالہ سماجھواتی پارٹی کے اوپر کوئی ویرودہ باس نہیں ہے میں آپ کو بتا جواب دوں گی کوئی ویرودہ باس نہیں ہے جن ایک ویقتی کا نام سرہیت اللہ انساری جی کا نام آتا ہے وہ آل ریڈی جنتا کے چننے وے جان پرتنیتی ہیں جنتا نے ان کو ایمیلے چننا ہے اتیک احمد بھی جنتا کے دوارے چننے ہوئے ہیں میں خود ہی بول رہی ہوں اتیک احمد چنے جا چکے تھے سماجھواتی پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤں وہ لوگ سبا کا لڑ بھی چکے تھے اور چھویں آروپ ویسے تو کسی کے راشتری ادھیکش بھی آج راشتری ادھیکش ان پر آروپ جرور ہٹ گئے ہوں گے جب بنے سرہ انکار تو بھو بھی رہی ہے آج بھی یہ ماملہ ہے پبلک ڈو میں میں نہیں وہ بولے ان کے راشتری ادھیکش پر کیا کیا الزام لگے تھے آج وہ بھلے بھری ہو گئے ملائم سنگھ تو ہسٹری سیٹر رہے ہیں 48 مقدمے رہے ہیں آپ اس بات کو تو بہن آپ سمجھو آپ چنبل میں 48 مقدمے ملائم سیٹر رہے ہیں انڈیا ڈوڈے نے بھی لکھا کہ سیپال یادہ اور کملیس پاٹھک ان کا بھی جکر کیا ہے آپ پہلے اپنے گریبان میں بہن جاکیے سبھی لوگ پسنا ہے سبھی راجلیدی میں ہے لیکن یہ بات آئی پی سنگھ جی یعنی کہ سارے داگیوں گے سب داگیوں کو ساتھ لے کے چلو گے اور جنتہ کو داگیوں سے آخر بچاؤ گے کیسے آئی پی سنگھ جی آپ سے سوال کون داگی کو لے رہا ہے بیجین جی کون داگی کو لے رہا ہے داگی کو تو راجل پال کا جو ہتیارہ ہے بی ایس پی کے بیدھائک تھے اور مائیوتی جی نے اس کا گھر ڈھاوا دیا تھا الہاباد میں سب لوگ جانتے ہیں اکھلیس جی نے مکھ منتری رہتے ہوئے دھکیا کر ڈی پی یادو کی طرف من سے اتار دیا تھا لیکن اکھلیس جی کو نیچا دکھانے کے لیے سوپال جی نے اتیک کا ٹکٹ گھوشت کر دیا الہاباد سے لاکر کانپور میں لیکن پھر کم سے کم آپ نے باندھا ہے اکھلیس یادو نے ایک کام تو ایسا کیا تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ اکھلیس یادو نے اکھلیس یادو نے ایک داگی کو یا جو گنڈے بدماز کو من سے دھکا دے دیا اس کا مطلب وہ ساف اور ستری راجنیدی کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آراب لگا رہے ہیں بلکل کرنا چاہتے ہیں سو روپے کا کام دو ہزار میں کرتے ہیں اکھلے جی کے آس پاس جو لوگ تھے جن کے پاس مٹھی بھر چاول کی حیثیت نہیں تھی آج تین تین کروڑ کی گاریوں سے چلتے ہیں آج آپ سوچئے کہ اکھلے جی نے کس پرکار کا ماحول اتر پردیس میں دیا ہے کس پرکار کے حالات اتپن کیے ہیں این اچائی کہتا ہے سکس لین ایکسپینڈیبل فور لین ایٹ لین اور اس پر خرچہ آتا سترہ سے اٹھارہ کروڑ آگرا سے لکھلوں کے دی سوال جو نہیں اٹھائے بھارتی جندہ پارٹی نے روپکس میں ہے جانچ ٹونی کرائی سی بھی آئی سے بھارت سکار میں آپ پہجھو دے برہشٹا چار میں مات دے دی ہے برہشٹا چار میں مات دے دی ہے پیچھے چھوڑ دیا ہے سمجھوادی پارٹی نے آئے پی سنگ جی بڑے دکھ کی بات ہے آپ کی سرکار بھارت میں ہیں بھارت سرکار بھارت سرکار میں آپ کے منتری ہیں اس کے باوجود بھی پردے سرکار کے خلاف آپ سبوت نہیں جھٹا پائے کیول آروپ اور پردی آروپ کی راجنیتی ہمیں سکرتے رہیں گے دیکھیں بیجین جی سبوت سبوت پریاد سبوت ہیں آپ سبوت جھٹانے کی بات مت کریے تو کیوں جانچ نہیں کرائی آپ نے کس پرکار سے ساری سچائی کو چھپاتی ہے کیوں جانچ نہیں کرائی جانتہ سوال آپ سے پوچھ لیے سی بی آئے آپ کے اندر میں ایڈی آپ کے اندر میں رو آپ کے پاس ہے کچھ چھپنے والا نہیں ہے بیجین جی ایک طرفہ ایک طرفہ پکشمت لیجئے جو ایمانداری سے معاملہ ہے اس کو نسپکچتا کے ساتھ رکھیں جب میں کانگریز سے سوال پوچھتا ہوں تو کانگریز والے کہتے ہیں کہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا اجینٹ ہو آج جب میں بھارتی جنتہ پارٹی سے سوال پوچھ رہا ہوں تو آئی پی سنگھ جی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرفہ سوال نہ پوچھیں بھارتی جنتہ پارٹی بھی اس جمعیداری سے بچ نہیں سکتی ہے ان کے بھی 73 میمبر و پارلیمنٹ ہیں اگر اتر پردیس میں اتنے گھوٹالے ہو رہے ہیں اتنا برسٹا چار ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری سرکار نہیں ہے وہاں پہ آپ نے 73 ایمپی وہاں سے لیے ہیں تو آپ کی بھی جواب دہی بنتی ہے جنتہ آپ کو بھی دیکھ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھی کئی نہ کئی ملی ہوئی ہے ملی ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی سمازواتی پارٹی ملی ہوئی ہے سانسد یہ اجنائے لا سکتا ہے لیکن لیکن راج سرکاریں کسپکار کے بادھا اتپن کرتی ہیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں 11 جون راج پت صاحب سکینر سرکار کے نمائن تے کہہ رہے ہیں کہ یوپی کی سرکار نہیں کریں یوپی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھرکار کی نہیں کرنے دے رہی ہے پھر یہ چل کر رہا ہے راج کمار جی آپ کے پاس آوں گا سرندر آج بجی آپ سن پا رہے ہیں سرندر آج بجی سن پا رہے ہیں آپ بتائیے اب آواز آئی آج اگر آئی پیسنگ بولیں گے تو میں بیچ میں ڈسٹرپ نہیں کروں گا اگر آئی پیسنگ بیچ میں ڈسٹرپ کرنا جب تک مجبوری نہ ہو تو نہیں کرنا چاہیے لیکن آج اس طریقے سے یہ سارے بدوان پروکتہ اپنا اپنا رازنیتری کواچ اور اپنا گیان بھگھارتے ہیں لے کر کے کاؤنگریس پارٹی کے لیے اور اس پارٹی کے لیے جس پارٹی کو لے کر کے آپ جو ہیں اتنا زیادہ اپریہنسیو ہیں کہ آپ ان کا تو نامی نہیں لینا ہے اس پارٹی سے سیکھ لینے کی بات نہیں کرتے ہیں دو سیٹوں پر رکھ چکی ہے آج کی ڈیٹ میں کبھی بات کریں گے کسی داماد کی بات کریں گے اپنے دامادوں کو بھول جاتے ہیں گوتم بھٹاچاریا نام کے آدمی کو بھول جاتے ہیں اپنے بنگارو لکشمن کو بھول جاتے ہیں جو ایک لاکھ روپے کی گھوس لیتے ہوئے اور کیمرہ ریکارڈ ہوئے برسٹاچار کو نیوارن کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ جو ہے بنگارو لکشمن کو ادھکش بنا کر کے رکھتے ہیں برسٹاچار کے نیوارن کی وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو بیلاری بردر سے رازنیتی چلاتے ہیں برسٹاچار کے نیوارن کی وہ لوگ باتیں نہ سکھائیں کہیں جن لوگوں کے خودی دامن جو ہے داگدار ہے اور راجنیتی میں اپرادھی کرن کی وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کا راستی ادھکش خود میں تڑی پار رہا ہو اور اس گجرات ہائی کورٹ کے آدیس سے رہا ہو جس گجرات میں انہی کی سرکار ہیں آج کی ڈیٹ میں یہ ساری باتیں ہیں چونکہ وہ ہوتا ہے نی پاوست دیکھ رہیم من کویل سادھت مون اور اب دادور وقتہ بھائے ہم کو پوچھت کون تو آج کی ڈیٹ میں جو سمجھچائیں ہیں نا برجین جی یہ بڑی سمجھچائیں ہیں کہ چھوٹے قد کے لوگ بڑے لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھال کے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کہیں پرمکتہ دینے کی جو بات کرتے ہیں تو اس پر کیا چرچہ کی جائے یہاں پر پرشنوں پر چرچہ کریں ہم لوگ یہاں پر نوٹ بندی پر چرچہ کریں ہم لوگ یہاں پر چرچہ کریں اس نوٹ بندی پر چرچہ کریں جس سے پوری جنتہ اپنے آپ کو اپمانت محسوس کر رہی ہے اس نوٹ بندی پر چرچہ کریں آج کی ڈیٹ میں روپیہ جو ہے 79 روپے 70 روپے ہو گیا ہے آج کی ڈیٹ میں جب ہم نے چھوڑا تھا تو 58 روپے تھا آج کی ڈیٹ میں اس پر چرچہ کریں کہ روپیہ جو ہے اڈوانی جی کی عمر کی اور چل رہا ہے آج کی ڈیٹ میں اس پر چرچہ کریں کہ ایک ایک جنوری کو کیا ڈالر کا ریٹ 30 روپے آ جائے گا کیا پیٹرول 30 روپے میں ہو جائے گا اور کیا دال 30 روپے میں ہو جائے گی اگر جس پرکار سے نوٹ بندی کو لے کر یہ باتیں ہو رہی ہیں آج کی ڈیٹ میں اس پر جرور چرچہ کریں آج کی ڈیٹ میں اس پر جرور چرچہ کریں کہ ویجا اور ماسٹر کارڈ کو لاب دینے کے لی یہ 19 لاکھ کروڑ کی اکانومی کو آج آپ نے جو ہے ویجا اور ماسٹر کارڈ کا بندھک بنا دیا ہے اور ویجا اور ماسٹر کارڈ ہماری کمپنیاں نہیں ہیں یہ امریکہ کی کمپنیاں ہیں اور ہر ٹرانزیکشن پر یہ دو پرسنٹ لیتی ہیں چائنیز اور امریکین کمپنی کو حمیزہ بھروت گیا ہے تو آج سنیے برجین جی برجین جی سنیے اس بات کو اس بات کو سنیے جمعیواری والی بات ہے اس میں بیش میں مت ٹوکیے پلیز یہ دیشت کی بات ہے ورنہ مجھے اور آپ کو دونوں کو راشت درو ہی کہہ دیا جائے گا آج کی ڈیٹ میں ویجا اور ماسٹر کارڈ کمپنی کیا یہ جروری نہیں تھا کہ کسی بھی کیسلس ٹرانزیکشن کے لیے اس وقت ہم لوگوں کا اپنا سرور ہوتا کیا جروری نہیں تھا کہ پہلے ہم اپنا سرور بات کرتے بناتے اور اس کے بعد ہم لوگ کیسلس اکانومی کی بات کرتے کس طریقے سے جھوٹ چل اور پرپنچ سے اس دیش کو چلایا جا رہا ہے کس طریقے سے دیش کی 20% آبادی کے ووٹ کے نام پر ووٹ بینک کے نام پر اس کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس طریقے سے 22% دلیتوں کو اونہ سے لے کر کے اور ہریانہ تک مار پیٹ کر کے ان کے ادھکاروں کو چھیننے کی بات کی جا رہی ہے کیا اس پر چرچہ نہیں ہو سکتی آج کی ڈیٹ میں اونہ میں کس طریقے سے دلیتوں کو مارا گیا روہیت ویمولا کی کس طریقے سے سنسطھاگت تریقے سے ہتیا کی گئی کسی بھی بات کا جواب آیا ہے کیوں آج تک جی سنگھ ساب آئی پی سنگھ جی اور جواب جو ہے سائیم سے دیجئے اور جواب اس جگہ پر دیجئے to the point دیجئے بیجندر جی اگر انگی کا انمتی ہو تو میں بولوں جی آئی پی سنگھ جی بیرین جی بیجندر جی یہ کانگریس کے کچھ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ آپات کال کے بعد سریمتی اندرہ گاندھی کو دھکے مار کے بھرشتہ چار میں جیل کی اندر ٹھوس دیا گیا تھا بوفورس دیج کا سب سے بڑا گھوٹالہ تھا راجیو گاندھی مرتے نہیں تو جیل میں گئے ہوتے اور ماں بیٹے سریمتی سونیا گاندھی اور راہول گاندھی سپریم کورٹ جو دیج کی سروچ ادالت ہے گھسیٹ کر وہاں وہاں نیشنل ہیرلڈ کیس میں ان کو لائے گیا دامات کے اوپر اس طرح یہ کیا جارہا ہے اس اپنی بھاشا کا پورا پوری سکھیں یہ تمی سکھیں لوگوں کو سکھنی چاہیے جو لوگ گھسیٹنے کی بات کرتے ہیں حیثیت ہے آپ لوگوں کی پور لوگوں بھسیٹنے کی ہو کیا کیا حیثیت ہے آپ لوگوں کی یہ کیا حیثیت ہے آج کی ڈیٹ پر وہاں نیشنل جائے گی اس طریقے کی بہی مانے کی بہترس کرنے کی چاچہ آپ کو بچانے کا چاچہ آپ کو بچانے کا چاہیے گا سرانتر راجبورجی آپ کے پاس آئیں گے جائے گا اس طریقے کی بہترین یہ یہ ریشتر اس کو سمجھنا چاہیے پورجین اور اس چینل کو سمجھنا چاہیے بہتر حجر ایسے ایسے نمکسم کے لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھ جاتے ہیں جس نے آپ سب لوگ راستیا پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد سب لوگ جب آپ لوگوں سے جواب نہیں بنتا اس کے بعد آپ لوگ چینل کے اوپر ڈائرک کر جاتے ہیں میں سنیندر آج کو جو سے بھی اور آئی پی سننزی سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ چینل میں آپ کو آتے ہیں آپ ایک پارٹی کے ریپرزینٹن کے طور پر تو جواب اسی بھاسہ میں دی جائے گی ایسے لوگوں کو جواب اسی بھاسہ میں ملے گا جو تڑی پار کی بات کریں گے ان کو اسی بھاسہ میں جواب ملے گا کیونکہ کیا سریمتی اندرہ گاندی گل نہیں گئی گئی تھی کیا را کیا راجیو گاندھی کیا ماما کو اتروچی کو ہیسیتے راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کو گھسٹ لے اور اور سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کس طریقے کی بھاسہ کا استعمال ہو رہا برچین جی آپ کے چینل میں بھی نشیت روپ سے جیل جائیں گے کیونکہ اس پہ ابھی بھی مقدمہ چلا ہے اور نیشنل ہیرارڈ میں سنگ ساپ آپ نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا مجھے لگ رہے اگر کوئی تریپار کہے گا تو اس کے اس کے موں میں سو 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 بان ماریں گے اگر کوئی اس طرح کی بھاسہ سنگ ساپ آپ دیویٹ پر بیٹھے ہیں جو دیش کی رادی سے سماپ ہو گئے ہوں سنگ ساپ پرسنال ماہ ہو یہ جو بائٹ کے اس ٹونے پر بتائیں گے ان کا جواب نشی صورت سے دیا جائے گا پورا دیش جو ہے یہ امید کر رہا ہے کہ کینڈر کی سرکار اور وہ سرکاریں جو پیچھے رہی ہیں دیش کی روجی روٹی کی کیا سمسی آئے ہیں سکھشا کی کیا سمسی آئے ہیں سواز کا ٹوپک راجت مارچی آج کا ٹوپک یہ نہیں ہے پچھلے پندرہ مٹے پچھلے پندرہ مٹ سے بات ہو رہی ہیں ٹوپک وہ بھی نہیں ہے جو پچھلے پندرہ بیس مٹ سے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے راجت مارچ آپ کے بات آئیں گے لیکن یہ اپنے ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کے مدل آ رہے ہیں آپ کے بات آئیں گے آپ سے سوال یہ ہے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اس مہا گھٹ بندن کو کیسے روک پائیں گے ہم سب لوگ مدے پر بیس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا آئے پی سنگھ جی سن پا رہے ہیں آپ آپ پرسنے ایک بار اپنا پھر سے ریپیٹ کریے گا کیونکہ اس طرح کے پینل پر میں کبھی نہیں بیٹھتا یہ اس کا دوش ہے کہ مجھے اس طرح کے لوگ کے ساتھ بٹھا دیا ہے نہیں میں ساتھ برسوں بعد بیٹھا ہوں سرندر آج پوچی آپ کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں آپ سرندر آج پوچی کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں یعنی بھارتے جنتہ پارٹی کانگریز کے اوپر آروپ لگائے گی اور کانگریز بھار کے جنتہ پارٹی کے اوپر آروپ لگائیں گی دونوں پارٹیاں ایک دوسری کے اوپر آروپ لگائیں گی اور چینل کے آپ بھی پارٹی کے ریپرزنکیٹیوے سر اس فیل کے ساتھ بیٹھئے نا سر آپ کیوں پرسنل لے رہے ہیں سرندر آج پوچی آپ سے بھی کہنا چاہوں گا ابھی آپ کے ہاتھ ایسے کرنے سے جو آپ نے واقعے کہیں نہ وہ واقعے واپس آئیں گے آپ کو اگر لڑنا ہے تو جب یہاں سے ڈیبیٹ ختم ہو جائے کہ باہر جا گئی جتنا چاہے لڑنا چاہیے کیونکہ جب آپ لوگ یا ہم لوگ یہاں پر بولتے ہیں آپ لوگ کوروڑوں لوگوں کو گوری پرچینٹ کر رہے ہیں یہاں پر تب آپ نے ایک بار نہیں روکا نہیں نہیں بجن جی ایک غلط بات غلط بات آپ اگر تری پار بولنے والے کے لئے جو جو دیس کی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہو ایک حلکہ آدمی بیٹھ کے تری پار کی بات کرے گا جسے دیس کی سروچ ادالت نے بری کیا اس سمیں ٹوپک مہا گھٹ بندن پر ہے میرا آپ سب سے انروض ہے مہا گھٹ بندن پر ہے مہا گھٹ بندن پر ہے مہا گھٹ بندن پر ہے کیا رنیتی ہوگی آپ کسی سے مجھے پہ آئیے آئی پی سنگھ جا بیٹھئے آپ پکچ لیں گے تو میں بہت میں نہیں بیٹھ سکتا آئی پی سنگھ جا بیٹھئے مہا گھٹ بندن پر چاہیے آئی پی سنگھ صاحب یہ غلط طریقہ ہے آپ سیرا بتائیے گھٹ بندن کو کیسے روکیں گے سنگھ صاحب آئی پی سنگھ صاحب آئی پی سنگھ صاحب آئی پی سنگھ اٹھ کے جا چکے ہیں بی جے پی نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا اور شوک انہوں نے چھوڑ کر یہاں سے جاننا ہی بہتر سمجھا مجھے ایک بات بلکل سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ پرسنل ہونے کی ضرورت کیا ہے اگر آپ کسی پارٹی کو ڈیپرزن کر رہے تو ان سوالوں کا جواب دی جو آپ سے پوچھا جائے یہ واقعی حیران کرنے والا ہے اور شاید ایسی طرح ایسی پرتکلیاں جتنے بھی میکسیمم پروکتہ ہے یہ غلط ہے یہ طریقہ غلط ہے اس سے پر آپ کو چینل کو بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں آپ پرسنل نہیں ہو سکتے ہیں مجھے جواب دینے کی اجازت دی جائے جی سمیں تو انہیں کو دے رکھا آپ نے پہلے جب وہی بول رہا ہے آئیں گے راتی مجھے مجھے ایک منٹ سر جلدی اور بھی میمان ہے اور یہ واقعی یہ شکایت نہیں ہو چاہی ان کو موقع نہیں ملا بہت اسپسٹ روپ سے ایک بات کہنے میرے کو کہ اگر کوئی راحل گاندھی کو سونیا گاندھی کو یا اندرہ گاندھی کو گھسیٹ کر کے لے جانے کی بات کرے گا تو اس کا پرتیواد کیا جائے گا نمبر ایک مجھے میری پارٹی نے پروکتہ بنایا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پروکتہ نہیں بنایا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی حق نہیں ہوتا پرسنل کمنٹ کرنے کا اور نہ ہی میں نے کسی پر پرسنل کمنٹ کیا لیکن نشچت طور پر میں نے وہ بات کہی یہ رول آپ کے لئے بھی اپلکے بال ہے سر یہ رول آپ کے لئے بھی اپلکے بال ہے سر میں نہیں چاہتا روہت میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا راجپوٹ سر میں آپ کو بہت سپسٹ روپ سے کہوں کہ آپ دوبار نہیں نہیں میرے تنج ہوں گے راجنیتک ہوں گے اسنبیدھانک نہیں ہوں گے اسنسدی نہیں ہوں گے اس لئے میں آئی پی سنگھ صاحب کے آئی پی سنگھ صاحب کے جیسچر کو بھی پریز نہیں کر رہا ہوں جس مددے پرم بیٹے تھے وہ مددہ دور رہی آپ میں سے کوئی بھی کانگرس تڑی پار کہتی ہے بھارتہ جندہ پارٹی کو بھارتہ جندہ پارٹی گھسیٹنے کا عارب لگاتے ہیں آپ لوگ عارب سب سے پہلے گجرات سمچار نے کہا اور اس کو جو ہے آج نہیں ہائی کورٹ گجرات نے تڑی پار کیا تھا میں پوری جنمیواری سے کہہ رہا ہوں اور جن سبدوں کا اور جس اس کا استعمال گجرات ہائی کورٹ نے کیا تھا وہ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر راج کمار میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ٹھیک ہے راج کمار میں کسی بھی کورٹ نے میں کسی طرح ایک کوئی سفائی لینکلس دیویٹ پہ نہیں بیٹھوں گا ٹھیک ہے سر آپ نے جو کہا اور آئی پی سنگھ کا جو ریاکشن تھا وہ درشک دیکھ رہے ہیں درشک خود تمجھیں گے کہ کیا ریاک کرنا چاہیے ڈاکٹر راج کمار یہ بتائی گڑ بندھن کو روپنے کے لئے بیس پی کیا کرے گی اگر یہ تیاری ہے تو دیکھئے اتر پردیش کا چناؤں بہت ہی مہتپون چناؤں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نہ صرف اتر پردیش کے لئے بلکہ اس دیش میں لوگتنٹر کی ستھاپنا کے لئے لوگتنٹر کو سرکشت رکھنے کے لئے سمویدھان کو سرکشت رکھنے کے لئے اس لئے اگر اتر پردیش کے چناؤں میں کچھ ادھر جو پچھلے کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گڑ بندھن کی بات کی جا رہی ہے اس کا نشت روپ سے خاص طور پر علپ سنکھک سماج جو ہے اس کو پربھاویت کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے اس کو بھرمیت کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ کس پرکار بی جے پی اور سماج بھرمیت کر رہے ہیں آپ کون سا پیچھے رہے ہیں دلوں کے سیاست کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ دھوٹ کے دھولے ہوئے ہیں آپ کٹیگوری کے لیے جو ہے آپ پوائنٹ کرتے ہیں آپ دلیت سمودھائے کہتے ہیں مسلم سمودھائے کہتے ہیں اس کی ضرورت کیوں آپ پڑی آپ دلگت راجنیتی کر رہے ہیں اگر آپ مسلم سماج کو جو ہے مجفر نگر کا دیکھ لیجئے یا پھر بات کے دیکھ لیجئے کتنے سارے دنگے ہوئے ہیں جہاں پر مسلم سماج کو اپنی جانمال گوانی پڑی ہے اس کے بعد دلیتوں کی بات کہہ رہے ہیں دلیتوں کے پچھلے اس سرکار کے اندر کم سے کم تین لاکھ لوگ ہیں جن کو ڈیموٹ کیا گیا ہے دلیتوں پہ ہتھیاچاروں آپ آقلا نکلوا لیجئے آپ آقلا نکال کے دیکھ لیجئے کس پرکار کے ہوئے ہیں کس پرکار کے نہیں ہوئے ہیں سار اگر آپ آقلوں پہ جا رہے ہیں تو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں دلیتوں پہ اتیاچار دلیتوں پہ اتیاچار یہاں کی سماج ویوستہ کی ایک گھنونی سچائی ہے لیکن یہ بات اتنی ہی سہی ہے کہ جب بی ایس پی کی سرکار اتر پردیس میں تھی تھی ان کے اوپر اتیاچار اور افمان کی گھٹناوں میں کمی آئی نشت روپ سے سکاراتمک پربھاؤ پڑا اپی اوزا جی کیا کہنا چاہیں گے پورے گھٹنا کرم کو دیکھ کے آپ سب سے پہلے تو جو ہوا ہے بہت انفارٹونیٹ ہے پرسنل کمنٹس کو نہیں ہونے کی ہے وہ آپ لوگوں نے کہہ دیا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پوری پوری ہماری بحثی ڈیریل ہو جاتی ہے ہم گھڑ بندن پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور بات ہم بہت جگہ چلے گئے ڈی مونٹائیشن پہ چلے گئے بھرستہ چار پہ چلے گئے لیکن گھڑ بندن پہ ہم نہیں رہ پائے تو جب ہم گھڑ بندن پہ نہیں رہ پائے تو پارٹیاں کتنی رہ پائیں یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا لیکن یہ گھڑ بندن جو ہے اس کے پیچھے آپ کے جو بھی ایک سوال پوچھا تھا اس میں ایک بات جرور ہے کہ کہیں نہ کہیں آسر اچھا کی بھاونہ تو ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ جو اندر کھانے ایک سمسیاں چل رہی ہے اس کو مدنے نظر ہو یہ ایک دور درستی کا فیصلہ ہے کہاں تک یہ سوال ہوگا اس پہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے وہ بات بھی ہے کہ جو ایک طرح کی فوڈ چل رہی ہے کل کو کیا پتا ہمیں کس کی جرورت پڑ جائے تو اس لیے اس مامرے میں جہاں تک جنتہ کی سیاست جنتہ کی سیاست کی بجائے جرورت کی سیاست ہو رہی ہے روحید جی جرورت کی سیاست 73 ورسوں میں جنتہ کی سیاست ہوتی تو آج اس دیف میں پانی ہوا اور بجلی اور سڑک کمی نہ ہوتی 70 سال ہی ویجندہ جی میں فائنل ریاکشن آپ سے لوں گا آپ کسی مہمان کی پاس میں نہیں جا سکتا ہوں میں پاس وقت بلکل نہیں ہے کیا آپ نے ایک کنکلوزن نکالا ہے اس داؤ پیچ میں سیاسی جو گھڑ بندن کا سمیقرن تیار کیا جا رہا ہے اس میں کیا آنکرن آپ کا ہے دیکھئے روحید جی جہاں تک مہا گھڑ بندن کی بات ہے سمازوادی پارٹی پچھلے پانچ سال کے اندر جو بھی مہا گھڑ بندن کا دھرم ہے کسی کو نبھا نہیں پائی ابھی تک یہاں تک ہی اپنے پریوار میں بھی جو گھڑ بندن ہے اس کو بھی نبھا پائی کیا آپ نے دیکھا ہو کہ ایکسپریسوے کا اوڈگھاٹن ہو اس میں سیپالی آدھاو کے فوٹو گائب تھے ابھی میٹرو کا اوڈگھاٹن ہوا ہو اس میں سیپالی آدھاو جو ان کے پردیس اجدیچ ہیں ان کے فوٹو گائب تھے تو پریوار میں تو کہیں نہ کہیں کلہ ہے ان کے راتھیاترہ کی شروعات میں بھی شیپالی آدھا گائب تھے جب اپنے پریوار کے گھڑ بندن کو نہیں نبھا پا رہے ہیں تو جو وپکشی دل ہیں جو ان کے سیوگی دل ہیں کہہ سکتے ہیں یا جو وپکش میں بیٹھے ہیں جو اب تک کانگریس آرو پرتی آروپ کی اتر پردیس میں راج نیتی کر رہی تھی ستہ اس سال یو پی بے حال آج اس سے گھڑ بندن کی بات کریں تو دونوں پارٹی میں کہیں نہ کہیں سنکہ ہے ایک پوائنٹ اور ہے جنر جو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور بتائیے ضرورت زیادہ کس کو محسوس ہو رہی ہے گھڑ بندن کی ایس پی کو یا کانگریس کو دیکھیں آج کی ڈیٹ میں اگر چناؤ کرا لیا جائے تو کہیں نہ کہیں کانگریس کو سماجبادی پارٹی کی ضرورت زیادہ ہے اس کے علاوہ پرسنٹے جو ووٹ کی راج نیتی اس سمیں یہاں پر ہو رہی ہے جو جاتیگت راج نیتی بہت ضروری ہے اس سمیں سبھی پارٹیوں کے لیے چونکہ اس سمیں جو لڑائی ہے اتر پردیس میں مسلم بدداتہ کی لڑائی ہے اگر کانگریس کا ساتھ سماجبادی پارٹی کو مل جاتا ہے تو سماجبادی پارٹی جنتہ کو یہ میسیج دینا چاہتی ہے کہ مسلم ووٹر اس کے ساتھ آ جائے گا جس سے سب سے بڑا خطرہ بہت ضرورت سماجبادی پارٹی ہے کیونکہ اگر کانگریس اور سماجبادی پارٹی کا گڑ بندن نہیں ہوتا تو وہ مسلم ووٹر بہت ضرورت سماجبادی پارٹی کی طرف کسک جائے گا جیسے آپ نے دیکھا کہ بھارتے جنتہ پارٹی کی طرف تو مسلم جائے گا نہیں میں نے بھی بھارتے جنتہ پارٹی سے پوچھا گی دو ہزار چودہ کے چناؤں میں کتنے مسلم سانساد اتر پردیس سے ان کے پاس آئے کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس اور جب بھی ہم ڈیویٹ کی بات کرتے ہیں جب بھی جنتہ کے سوالوں کی بات کرتے ہیں ساری راجنیتی پارٹیاں اس ڈیویٹ پر نہ رہ کر ادھر ادھر کی بات کرنے لگتے ہیں جی رو جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور خاص بات یہی ہے کہ سیاسی دلوں کو شاید یہ پتا ہوتا ہے کہ ضرورت کے لحاظ سے آخر اپنے سمکرن کو کیسے تیہ کیا جائے بنایا جائے لیکن ایک بات ضرور ہے آج کے اس پورے گھٹنا کرم میں شاید ویکتیگت ہونے کی ضرورت نہیں تھی پرسنل کومنڈرین کی ضرورت نہیں تھی اور اس طرح سے شو کو بیچ میں چھوڑنا یہ کسی بھی لحاظ سے پوزیٹیو سندیش نہیں دیتا ہے کیونکہ جنتہ سباکلن کر رہے ہیں دلوں کے پاس وہ سمکرن تیہ کرنے کی پوری آزادی ہوتی ہے لیکن جنتہ کو کیسے کنونس کرے اس پوائنٹ پہ بھی خیال شاید وہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جانتے بھی ہیں اب یہ کے لئے اتنا ہی لیکن خبریں لگاتا جا رہے ہیں